السلام علیکم دوستو میں ہوں فیضا نہمبر آپ سب کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شیف سیکریٹ ریسپیز میں خوش آمدین میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ چینہ کوفتہ چھولہ کوفتے کی ریسپی سپیشل ریسپی شیئر کرتا ہوں اس میں کوفتے کی ریسپی بھی شیئر کروں گا اور اس کو میں کیسے چینہ کو ساتھ پکاؤں گا یہ بھی آپ کو پورا میتھڈ بتاؤں گا اس میں میں اس کو میں کیسے بناوں گا چلیں ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سٹارٹ کریں اس میں لائے رحمہ الرحیم سب سے پہلے ہم لوگ میٹ بال کوفتہ جو ہوتا ہے کوفتے کی پرپیشن کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چوپر لیا ہے اس میں میں چھے ادھر ہری میرچی سابت دھنیے کے پتے ڈھن ٹیبل ایسپون ادھرک اور ٹو ٹیبل ایسپون سابت لسن یہ سابت لسن ہے ہی میریس میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ادھر یہ لائل والی سابت میرچی گول والی اسی ہی میریس میں ایڈ کریئے نمک ٹو ٹیسٹ اور دھنیا دھنیا کریش ٹو ٹیبل ایسپون میں ایڈ کر دوں اس کو میں سب سے پہلے ان چیزوں کو باریک کر دوں گا یہ دیکھیں یہ چیزیں ساری اس کے بعد میں اس میں کیما ایڈ کر دوں ایک کلو کیما ہے ایک کلو کیما کا بیج بنا رہا ہوں اور اس میں میں تین ایڈے ایڈ کر رہا ہوں جوڑنے کے لئے ایڈے ساتھ ای ساتھ یہ بھنا ہوا بیسن 50 گرام بھنا ہوا بیسن ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر رہا ہوں بیسن اپنے بھوم کے اس میں ایڈ کرنا ہے ماشاءاللہ سب چیزیں میں نے سمیٹ کر دی ہیں اب اس کو ہم مکس کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اور میرے مطابق کیما بن چکا ہے اب میں اس کو ایک بال میں نکال لوں گا ماشاءاللہ میں نے باول میں کنورٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس کی نمک مرچی چیز ایڈ کرنی ہے پھر اس کو ہم اس کی بولے بنائیں گے کوفتے اس کے نمک مرچی چیز ایڈ کر کے اس کی بولے بناتے ہیں پڑا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوفتے ریڈی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ پورٹ اس کے اندر میں انٹی نیمل ایڈ کر رہا ہے تیل 100 گرام تیل ایڈ کر رہا ہے اب اس کے اندر میں کوفتے ہم نے ایڈ کر رہا ہے میں اس میں ایڈ کروں گا اس کو بڑا سا شیلو فرائے کروں گا کوفتوں کو کیا پڑا سا شیلو فرائے کروں گا پڑا سا شیلو فرائے کروں گا پڑا سا شیلو فرائے کریں میں اس کا تک ہلک اے ساڈ میں رکھنے کے اپنے سا گریبی تیار کریں شیلو والے گریبی ہمیں بھائی خوبصورت ملتا 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 چمچے سے نماز ملتا 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 جو ملتا 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 جو دن میڈیوم پیاز میں اس میں اٹھ کر دیئے میں نے لائس کرٹ لائس کرٹ لائس کرٹ ہوتا ہے میشہ ہم نے سوتے کرنا ہے دیکھیں پیاز بولیوں پیاز کا نمیں دیمارٹر اٹھ کر رہا ہوں دیمارٹر کا پیسٹ دو دیمارٹر کا پیسٹ میں اس میں اٹھ کر رہا ہے پیسٹ دو دیمارٹر کا پیسٹ دو دیمارٹر کا پیسٹ دو سوتے کریں دو دیمارٹر کا پیسٹ دو سوتے کریں دو دو دنے در اب میں اس کے اندر تین ادر چھوٹی رائچی میں نے اس میں اٹھ کریے رائچی کا فلیور بہت اچھا بنے گا آج بھی ریسیپی بہتی مچے دار ریسی بھی بننے والی ہے انشاءاللہ ایک بار بنائیں گے مجھے مجھے آپ اس کو ہر افتر ٹرائے کریں گے داکٹوں میں بھی آپ اس کو عوض کریں گے اس ریسی بھی کو میں اس کے اندر ہین ادھر لونگ ایڈ کروں یہ بھی ٹیسٹ کے لئے میں ہلکا سا میں پانی ایڈ کروں گا پانی کی ٹیٹا مہارا میں اس میں ہم اس کے اندر نمک مرشی ایڈ کروں در مینس میں نمک ایڈ کروں 1 ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں ریڈ چیلی ڈال مرشی پاڈر 2 ٹی سپون ادھر 1 ٹی سپون ہلدی پاڈر اور 1 ٹی سپون پیپریکا پیپریکا میرشی کا پیسٹ سرار برچی ہوتی ہے اس کا پیسٹ میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے بہت اچھا ڈیس بنے گا اس سے بھی مکس کر لوں گا آپ نے اس کے اندر پانی سمیت گوائل چنے میں نے اس میں اٹھ کر دیئے میں چنوں کو گوائل کر کر رکھتا ہوں کہ آپ کو بتایا تھا کہ پکانا بہت آسان ہو جاتا ہے ایزی ریسٹی بن جاتی ہے میکس کر لوں گا اچھی طرح ہے نمک مرسی اپنے حساب سے ٹو ٹیسٹ رکھیے گا چنے ڈال لیں گے بعد میں نے اس کو اچھی طرح میکس کر رہا ہے اب میں اس کے اندر کوفتے جو ہم نے فرائے کر رہے تھے وہ میں اٹھ کر رہا ہوں مرسی اس میں زیادہ چمچھ نہیں رہا نا اس کو میں نے الکا سمیت کر رہا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ میں اس کو پکڑک نہیں چھوڑتا ہوں میرے کے ماشاء اللہ میرے بھی گاڑی ہو گئی ہے پانی بھی ڈائے ہو چکا ہے میں اس کے اندر 1Ti spawn دھنیا کوٹے ہوئی دھنیا اٹھ کر لو دھنیا پاوڈر بھی اٹھ کر سکتے ہیں گرم مسالہ پارڈر میں سمیٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر میں کولنجی کولنجی میں نے سمیٹ کر دی ہے تین چیز ایڈ کری ہے اس کو میں ہلکا سا ہلکی آج سے بہت ہلکا مکس کر دوں گا اور اس کی فلم کر دوں گا اور یہ بہت ہی مزیدار سے گفتہ چلیں بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ اب اس کے اندر دھنیا دھنیا کے پتے اٹ کرتے ہیں میں اس کے اندر دھنیا دھنیا کے پتے اٹ کرتا ہوں اس کو محل کاسا ملس کر دوں گا اس کو بھی دیکھیں آپ لاسٹ میں اپشنل ہری مرچی ثابت مریر کی مرچی باریک والی مرچی میں اس میں ہار سے دس اٹ کری ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ اپنے چاہ رہے تو آپ کے اٹ کر سکتے ہیں اس کے بہت اچھا ٹیس بنے گا آپ سرونگ کر دیں بسم اللہ احمد محیم ماشاءاللہ میں اس کے پر تھوڑا دھنیا سپرنکل کر لوں ماشاءاللہ آج کے ریسپی چنہ کوفتہ بہت ہی مزیدار ریڈی ہوئے آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اب ہمیں لگے انشاءاللہ ایک نیو اپیسوڈ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہمیں دو ہمیں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال لگئے گا اللہ حافظ